حورم زکی 2016 میں دہشتگردی کا نشانہ بنے مگر آج تک ان کے قاتل آزاد ہیں اور پولیس نے قتل کیس ایک کلاس قرار دے دیا اسی کی تفصیلات دیکھیں آصف خاجہ کی اس خصوصی رپورٹ میں سات مئی 2016 موسیقی 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 آج سات مئی 2020 بابا کی شہادت کو چار سال ہو گئے میرے بابا شہید سید خرم زکی ایک جنرل سے بلاغر تھے دیکھتے ہی دیکھتے دو سولہ تک ان کو کافی تھریٹس آنا شروع ہو گئیں سب سے پہلی تھریٹ 2011 میں آئی جس میں انہوں نے اپنے فیملی والوں کو اپنے قریبی دوستوں کو آغا کیا اور موسیقی موسیقی اسی کیس کی اپ ڈیٹ کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہیڈ آف کرائم ڈیکس زل حیدر سے چار سال پہلے یہ مرڈر ہوا تھا خورم زکی جو ایک ایکٹیوست تھے اور مشہور آدمی تھے کراچی کے سید تھانے کی حدود میں یہ افسوسناک ثانیہ پیش آئے تھا جہاں موٹر سائیکل سوار مزدیمان نے انہیں ہٹ کیا تھا نائن ایم ایم پسٹل تھی جس سے فائر کیا گیا تھے اور پانچ گولیاں ان کو جو کہ ابتدائی رپورٹ آئی تی پوسٹ مارٹم کی اس میں بتایا گیا تھا کہ پانچ گولیاں جسم کے مختلف حصے میں ان کے لگی ہیں تو اس کے بعد فیملی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایک جی آئی ٹی بنائی گی جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی لیکن کیس آگے نہیں بڑھ سکا ملزمان تک تفتیشی حکام وہ نہیں پہنچ سکے چار سال ہو گئے اب تک ملزمان آزاد ہیں اور کیس سوٹ آؤٹ نہیں ہو سکا ہے یہ کیس جو ابھی ہماری جو لیٹس اطلاعات ہیں اس کے مطابق کی کیس جو ہے وہ ایک کلاس کر دیا گیا خرم زکی کے نام سے کوئی بھی سڑک منصوب کر دینا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ ان کے لوائیکین کو انصاف اور قاتلوں کو سزا دی جائے کیمرامین محمد وسیم اور علی رضا کے ساتھ عاصف علی خواجہ جی نیوز کراچی